آپ ترکی پر ذرا نظر کریں آپ بنگلہ دیش پر ذرا نظر کریں وہ ترکی یہ ذرا عجیب بات ہے علماء اکرام آپ کے نالج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ جب خلافت عثمانیہ کا وہاں وقت پورا ہو رہا تھا یہ وہی وقت تھا کہ بر سخیر ہندو پاک میں ایس انڈیا کمپنی اپنے پنجے گار رہی اس وقت یہاں صاحب اقتدار کون تھا بھائی جب انگریز یہاں آیا بر سخیر میں صاحب اقتدار کون تھا ہندو تھے یا مسلمان ملا جلا جواب ہے کسی نے کہا ہندو کسی نے کہا مسلمان مسلمان اور کن کی حکومت تھی مغلو کی اب سنیں یہ تقریباً برابر برابر وقت یہ بات شاید علماء کے علاوہ باقی ساتھیوں کو کم سمجھا ہے یہ برابر برابر کا وقت ہے کہ یہاں مغلو کی حکومت زوال پذیر ہوئی وہاں خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہوئی لیکن آپ دیکھیں وہ خلافت ہے اسلامی سلطنت ہے اسلامی ریاست ہے اور یہاں شہنشاہیت ہے ہاں مسلمانوں کی حکومت ضرور ہے لیکن خلافت نہیں شہنشاہیت ہے مغلو کی حکومت ہے وہاں خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہو رہی ہے یہاں شہنشاہیت مغلو کی حکومت زوال پذیر ہو رہی ہے وہاں سے بھی وہ اقتدار سے جا رہے ہیں یہاں سے بھی جا رہے ہیں نتیجے میں کیا ہوا وہاں اتا ترپ نے کہا کہ مسجد کو تعلیٰ لگاؤ مسجد کو تعلیٰ لگا یا نہیں لگا بولے یار حضرات علماء مجھے جواب دیں مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہوگی مسجد کو تعلیٰ لگا یا نہیں لگا ازان پر پابندی لگی یا نہیں لگی نماز پر پابندی لگی یا نہیں لگی کہا اتا ترپ نے آپ کی داڑی مجھے پسند نہیں مندواو داڑیاں اور وقت کے علماء نے اپنے چہروں سے داڑیاں مندواں کے فکرہ دی وقت کے شیخ الحدیثوں نے اپنے سروں سے پگڑیاں اتار دی پھر کہا ماؤں بھینوں بیٹیوں کے سر پر دپٹا اور برکہ اور عبایا قبول نہیں ہے ان کے سروں سے دپٹا بھی اتارو عبایاں بھی اتارو آپ پڑھیں تاریخ کو وقت کے مجھددوں نے اپنی ماؤں بھینوں بیٹیوں کے سروں سے دپٹے اتار کر پھین دی پھر کہا مسجد بن تکبیر بن ازان بن نماز بن داڑی ختم پگڑی ختم عبایا ختم پھر کہا قرآن بھی قبول نہیں مسجدوں سے مدرسوں سے گھروں سے دکانوں سے ٹرکیں بھربا کر قرآنوں کی دریانوں میں پھک بائی گئے کیوں؟ کبھی سوچا خلافت عثمانیہ کا وقت ہے اور اس کے مقابلے میں اتنا بڑا معاملہ وہاں کیوں ہوا کبھی سوچا ہے حضرات علماء اکرام بنگلہ دیش تقریباً سو فیصد سنی ریاست وہ بنگلہ دیش جس کے چھوٹے سے چھوٹے مدرسے میں تین تین ہزار طلبہ دور حدیث میں ہے وہ بنگلہ دیش جہاں حج سے بڑا اجتماع تبلیغ کا ہوتا ہے وہ بنگلہ دیش جہاں ہر گھر میں حافظ یعالم پایا جاتا ہے اسلامی قانون پارلیمنٹ سے نکال کر روڈ پر پھینک دیئے گئے جب چاہتے ہیں مولوی کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے آپ نے سوچا ہے کیوں میں عرض کر رہا تھا یہ برابر کا وقت ہے وہاں خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہوئی یہاں مغلو کی حکومت زوال پذیر ہوئی لیکن کیا ہوا خلافت عثمانیہ کے زوال پذیر ہونے کے بعد عطا ترک کے مقابلے میں کوئی تحریک سر نہیں اٹھا سکی اور یہاں مغلو کی شہنسائی حکومت زوال پذیر ہونے کے بعد ایک ایسی تحریک نے سر اٹھایا کہ اس تحریک میں ہندو جواہر لال نہرو بھی آپ کے ساتھ ہیں سکھ بھی آپ کے ساتھ ہیں اور اتنی بڑی تحریک جلی کہ انہوں نے انگریس کو برہ سغیر چھوڑنے پر مجبور کر دیا کیوں یہاں تو خلافت عثمانی نہیں تھی شہنشاہیت تھی مغل تھے لیکن ایسا کیا تھا کہ علماء تو اٹھے مسلمان تو اٹھے ہندووں کو بھی اپنے ہم نوا کیا سکھوں کو بھی اپنے ہم نوا کیا اور انگریس کو خطہ چھوڑنے پر مجبور کیا وہ بات یہ تھی کہ ہماری طرح ترکی کے علماء نے تصنیف تو سمحلی تقریر اور تحریر تو سمحلی تبلیغ مسجد اور مدرسہ تو سمحلی بنگلہ دیش کے علماء نے ہماری طرح تبلیغ اور تصنیف اور تحریر مسجد اور مدرسہ تو سمحلی لیکن انہوں نے سیاسی میدان خوانی وڈیروں سرداروں اور نوابوں کے حوالے کیا وہاں پر علماء اکرام نہ داڑی بچا سکے نہ پگڑی بچا سکے نہ مسجد بچا سکے نہ مدرسہ بچا سکے نہ اسلامی قانون بچا سکے لیکن یہاں کے علماء نے اپنے طالب العلم کو درالعلوم جو بننے اپنے طالب کو حضرت نانو عطبی نے اپنے شاگرد کو حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگرد کو مفتی محمود نے اپنے شاگرد کو سیاسی میدان دیا سیاسی شعور دیا اس سیاسی میدان کے بدولت اس تحریک کے بدولت انگریز کو بھی کل یہاں سے دم دبا کے بھاگنا پڑا میں دعوے سے کہتا ہوں انشاء اللہ سیخ الہند کی جانسینی کا حق ادا کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کے قیادت میں جمعیت کے یعباب بھی یہودیوں اور نصرانیوں کے ایجنٹ کو بھی یہاں سے بھگانے پر مجھے قانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء کل ما حلق نبی جن خلفہو نبی یہ تو آپ کو انبیاء سے سیاست وراست میں ملی ہے مسلح بھی ہمیں وراست میں ازان اور تکبیر بھی وراست میں نکاح اور جنازہ بھی وراست میں تو ہمیں قوم کی قیادت بھی وراست میں ملی ہے جب تک یہ میدان آپ نہیں سمبھا لیں گے تب تک کامیابی نہیں ملے گی روٹی کپڑا اور مکان تو نہیں ملے کرز تو نہیں اترا ایک کروڑ نوکریان دوں گا پچاس لاکھ گھر دوں گا کرزہ نہیں لوں گا کرزہ لیا تو خودکشی کرنوں گا اور تین سال میں ایک کروڑ نوکریوں کی جگہ آپ جائیں تحقیقات کریں کیمرے ریکارڈ ہو رہے ہیں ذمہ داری سے بول رہا ہوں تین سال میں تیس لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہوئے ہیں تیس لاکھ سے زائد پچاس لاکھ گھر دوں گا صرف میرے صوبے سندھ میں انکروجمنٹ کے نام پر بیس لاکھ گھروں کو بلڈوزر لگا کر منہدم کیا گیا ہے کرزہ نہیں لوں گا سنیں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کرزہ نہیں لوں گا سنتالیس سے لے کر اب تک جتنے حکمران آئے چاہے وہ فوجی حکمران تھے یا جمہوری ستر سال کا کرزہ ایک طرف ہے عمران خان کے تین سال کا کرزہ ستر سال کے کرزے پر بھاری پڑ گیا ہے ستر سال کے کرزے سے زیادہ کرزہ تین سال میں لیا ہے اب کیا کہتا ہے انڈے کٹے مرگیاں پالو گا لوگوں نے کہا کہ بدبخت آدمی پوری زندگی یہی کام تو کیا ہے اچھا انڈے کٹے اور مرگیوں سے کام نہیں چل رہا ایسا کرو لنگر خانے کھول رہا وہاں آو تو وہ عبداللہ شاہ غازی کراچی کے مزار پر بیٹنے والا ناراض ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ناراض ہیں اس نے کہا بھائی اگر لنگر پر حکومت ملنی ہے تو عمران خان تو اب شروع کر رہا ہے میں نے ساری زندگی لنگر باٹا ہے پھر وزیراعظم مجھے بناو اچھا ایسے کرو بڑا اچھا کام قوم کو بتا رہا ہوں اس سے بہترین کام کوئی نہیں بتاؤ انڈوں سے کام نہیں چلا نا کٹو سے مرگیوں سے لنگر سے اب ایسا کرو بھنگ پیو مست جیو بھنگ پیو مست جیو یہ اگر امریکہ اور برطانے میں ہوتا تو پاگل خانے میں ہوتا پاکستان میں ہو اور وزیراعظم میں یہ ہماری بدقسمتی ہے بھنگی سارے کھڑے ہو گئے پوری زندگی بھنگ تو پیئے اور کیا کریں کہتے ہیں اچھا کام نہیں چل رہا اس سے کرو گھبرانا بلکل بھی نہیں بلکل نہیں گھبرانا سکون صرف قبر میں ملے گا ایک طرف ملکی معیشت کا تباہ آپکاتا ملے گ assumed